بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ تحصیل پھالیا کا ایک بڑا ٹاؤن ہے یونین کانسل ہے اس میں آنے کی بنیادی وجہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہاں مار عرف صاحب مار عرف صاحب کا تعلق جو ہے وہ پچپن بلوچ سے ہے مار عرف جو ہیں یہ بائی بورن پچپن بلوچ کے ہیں ایک تو ہیں بعض لوگ باہر سے آئے ہیں پچپن بلوچ کے اندر اور انہوں نے باہر سے آگے نوکری کی ہے میں آج ان کے پاس آیا ہوں پوچھنا ان سے یہ ہے کہ یہ کب سے ہیں پچپن بلوچ میں اور کب سے کب تک انہوں نے پچپن بلوچ میں نوکری کی ہے جی مار صاحب تھوڑا سا بتائیے اپنا نمبر بھی اور رابطہ نمبر بھی اور اپنا تعرف بھی کہ کب سے کب تک آپ پچپن بلوچ کا حصہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد عرف ہے مار بلادری سے تعلق ہے میرا نمبر میرا ہے پچی کتر نو سو بائی رابطہ نمبر ہے جیرو تین سو سنتالی چودہ ٹھائی پائنٹ سو چھاسی میں انیس سو چوراسی میں گیا ہوں پچپن بلوچ میں پڑھتی ہوں اور تقریبا دوزار تین سولہ مارش دوزار تین شیال کوڑ سے واپس آیا اس کے دورانیاں ساری میری سروس پچپن بلوچ کی ہے عرف صاحب یہ پچپن بلوچ میں آپ نے ریکروٹ کی حصیت سے جو ہے وہ سروس کی اس کے بعد کہاں کہاں تک آپ کو پرموشن ملی کیا کیا آپ رہے پچپن بلوچ میں میں ریکروٹ پڑھتی ہوں اس کے بعد پروٹے کی اسپائی بناؤں لاس نیک بناؤں نیک بناؤں علدار بناؤں کوارٹر ماسٹر کی میں نے کوارٹر میں کافی عرصہ ڈیوٹی کی ہے زیادہ میں نے سگنل انسیو کی ڈیوٹی کی ہے عارب صاحب یہ جو اس وقت ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں یا اس وقت جو پچپن بلوچ کے لوگ ہیں بارٹر پہ کھڑے ہیں اور بارٹر میں ان کا سامنا جو ہے وہ دشمن کے ساتھ ہے آپ کیا سمجھ دیا ہے کہ یہ صرف کافر ہی ہمارے دشمن ہیں یا ان کے پیچھے کچھ اور بھی ایلیمنٹ ہیں یا ان کو سپورٹ یا ان کو جو پیچھے سے پوش اپ کرنے والے ہیں وہ کچھ اور ہیں یہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں بارٹ صرف ہمارے دشمن نہیں ہے بارٹ دشمن ہمیں ضرور یہ سامنے ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ بارٹ جو ہے ہمارے دشمن ہے لیکن اس کے پیچھے کاف سپورٹیں ہیں جیسے یودی ہے سائی ہیں یہ امریکہ والے ہیں ان کو انڈیا والے کو کھڑا کیا ہوا ہے جس وقت یہ ٹیک ہے آٹھ جائیں پیچھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ آلات چینہ جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سیالکورٹ میں نوکری کی ہے سیالکورٹ میں نوکری میں دوران آپ بارٹر پہ بھی رہے جی بارٹر پہ بھی رہوں اور کبھی کوئی اتفاق ہوا کہ کافر شاہ فرمہارنے کا بھی موقع ملا یا نہیں نہیں ملا ہے موقع ادھر آلات کافی انیس او اٹھانوے میں کافی آلات خراب تھے نوڈینوے میں نہیں مقصد یہ ہے کہ باقیتہ لڑائی میں یا یہ جو سنتے ہیں ہم لوگ ایل او سی پہ فیرنگ ہوگی بارٹر پہ بھی فیرنگ ایسی ہوئی ہے یا ایل او سی پہ ہی ہوتی ہے اور میرا خیال میں جانتا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے ایل او سی پہ بھی سروس کی ہے ایل او سی پہ کی ہے لیپا میں کی ہے ادھر سیالکورٹ میں کی ہے کافی فیرنگ ہوئی ہے وہاں پہ کافی جوانا زخمی بھی ہوئے ہیں عرب صاحب یہ جو سروس آپ نے کی ہے اس سروس کا اثر آپ پہ کیا پڑا ہے اثر آپ اثر تو کوئی نہیں پڑا ہے اس سے کافی سبق لیا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے کیونکہ آرمی ایک ایسا اچھا دارہ ہے جس میں پہلے دن سے اینڈ تک یہ بتاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ صبح صغیرے اٹھنے اچھی صفائی رکھنے اچھے اپنا لباس رکھنے جوتی سب کچھ سیدھا رکھنے اگر ضرورت پڑ جاتی ہے ملک کو یا پچپن بلوچ کو تو کیا آپ مثلا ہیں ریڈی ہیں یا تیار ہیں پہنچ پائیں گے یا آپ کو بلانا پڑے گا انشاءاللہ ہمارے بچے ہیں جو سروس کاروے ہیں تو ان کے لئے ہمارے جان بھی حاضر ہے جس وقت ضرورت پڑے گی انشاءاللہ پیش پیش شکریہ